اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اور اس موڈیول میں ہم دانتوں کی تفصیل پڑھیں گے اور دانتوں کے مختلف ناموں سے واقفیت حاصل کریں گے یہ اس لیے ضروری ہے کہ مختلف الفاظ کو مختلف دانتوں کے ساتھ مخارج کا ایک تعلق ہوتا ہے اس تعلق کی وجہ سے دانتوں کے مختلف جو نام ہیں ہم ان سے واقفیت حاصل کرنا ہمارے لئے ضروری ہے ورنہ ہم نے پڑھنی تجوید ہے اور دانتوں کی معلومات لینے سے کیا اس کو غرض تو وہ ریلیونسی یہ ہے کہ زبان کی مختلف اطراف کو دانتوں کے مختلف حصوں کے ساتھ ہم لگا کے مخارج کی درست ادائی کرتے ہیں اس لیے ہمیں دانتوں کے نام پتا ہوں کہ جب بتایا جائے کہ زبان کی نوک کو فلان دانت یا فلان نام جو ہے ان کے ساتھ ادا کرنا ہے تو ہمیں اس کی بہتر واقفیت حاصل ہو سکے تو دانتوں کی تفصیل جانئے کہ دانتوں کی کل تعداد چونکہ تھرٹی ٹو ہے عمومی طور پہ ہم یہی سمجھتے ہیں لیکن ان میں بارہ دانت ہیں اور بیس داڑے ہیں کل ملاکے بتیس ہیں جن کو ہم عمومی طور پہ دانت ہی کہہ دیتے ہیں ان میں کچھ دانت ہیں اور کچھ داڑے ہیں ان کے نام اور معنی جاننے کے لیے ہم اس موڈیول کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنے جا رہے ہیں ایک لفظ دانتوں کے نام میں آتا ہے سنایا 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 کا ویسے معنی ہوتا ہے دو تو سامنے والے دو دانت اوپر والے ان کو سنایا کہتے ہیں اور اسی طرح سامنے والے دو دانت نیچے والے ان کو بھی سنایا کہتے ہیں ان میں پھر یہ فرق کیسے کریں گے کہ جب لفظ سنایہ بولا جائے تو اوپر والے دانت مراد ہیں یا نیچے والے تو عزیز طلبہ و طالبات جب سنایہ علیہ کہا جائے گا تو اوپر والے سامنے والے دو دانت مراد ہوں گے اور جب سنایہ سفلہ کہا جائے گا تو نیچے والے سامنے والے دو دانت مراد ہوں گے علیہ کا معنی بلند اوپر والا حصہ اور سفلہ کا معنی ہوتا ہے نیچے تو سنایہ علیہ سامنے کے اوپر والے دو دان اور سنایہ سفلہ سامنے کے نیچے والے دو دان ایک اور اسطلاح دانتوں کے لئے استعمال ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ربائیات ربائیات ربو ویسے چار کو کہتے ہیں تو ان سنایہ کے دائیں بائیں اوپر نیچے سنایہ علیہ کی دائیں طرف اور بائیں طرف ایک ایک دانت دو ہو گئے اور سنایہ سفلہ کے بھی دائیں طرف اور بائیں طرف ایک ایک دانت یہ کل ملا کے چار ہو گئے تو ان چار کو ربائیات کہتے ہیں سنایہ میں بھی چار ہی ہیں دو اوپر والے دو نیچے والے لیکن اوپر والوں کا نام ہے سنایہ علیہ اور نیچے والے سنایہ سفلہ ان سنایہ کے دائیں بائیں اوپر نیچے چار جو دانت آئیں گے ان کو کہا جاتا ہے ربائیات اسی طرح ایک اور لفظ دانتوں کے لئے استعمال ہوتا ہے انیاب انیاب کہتے ہیں نوک والے دانت کو جس چیز کی نوک کو اسے انیاب کہہ سکتے ہیں تو نوک والے نوک دار جو دانت ہیں ان کو انیاب کہا جاتا ہے ربائیات یعنی پہلے سنایہ ان کے دائیں بائیں ایک ایک جو آیا اوپر نیچے وہ ربائیات ان ربائیات کے پھر مزید دائیں بائیں اوپر بھی اور نیچے بھی چار دانت جو آئیں گے دو اوپر دائیں بائیں اور دو نیچے ان کو انیاب کہیں گے تو آپ اگر توجہ کریں عزیز طلبہ طلبات تو ابھی چار چار کی تقسیم ہی چال لی ہے سنایہ میں بھی چار ہیں دو اوپر دو نیچے ربائیات میں بھی چار ہیں دو اوپر دائیں بائیں دو نیچے دائیں بائیں انیاب میں بھی چار ہیں ربائیات کے دائیں بائیں اوپر نیچے تو ان کو انیاب کہیں گے انیاب کے بعد مزید آگے جب جائیں گے دانتوں کی اقسام کی طرف تو دواحق کہا جائے گا دواحق داحق کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا داحقہ ہنسنا مسکرانا تو چونکہ یہ مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے جو داڑے نظر آتی ہیں یہ دانت مکمل ہو گئے بارہ اس کے بعد داڑے شروع ہو جائیں گی تو وہ جو پہلی پہل دائیں بائیں انیاب کے دائیں بائیں اوپر بھی نیچے بھی داڑے ہیں پہلی چار داڑے ان کو دواحق کہا جاتا ہے اور دواحق کے بعد تواحن ایک لفظ ہے یہ بھی داڑوں کے لئے بولا جاتا ہے تواحن دواحق جو پہلی پہلی چار داڑے ہیں دو اوپر والی دائیں بائیں اور دو نیچے والی ان کے آگے مزید تین تین داڑیں اوپر بھی اور نیچے بھی چھے اوپر کی طرف ہو جائیں گی تین دائیں تین بائیں اور چھے اسی طرح نیچے دائیں اور بائیں یہ کل ملا کے جو بارہ بنے گی تو ان کو تواہن کہا جاتا ہے تواہن چونکہ تواہن ویسے تاہنہ چکی کو بھی کہتے ہیں تو چکی چونکہ پیستی ہے چیزوں کو اس لیے اسے تاہنہ کہا دیتے ہیں تو یہ ہماری داڑیں غزا کو پیستی ہیں اس لیے ان کو تواہن کہا جاتا ہے تواہن کے بعد نواجز نواجز وہ ہماری داڑیں ہیں جو بالکل اینڈ میں آتی ہیں دانتوں کی ترتیب میں آخر میں جا کے آتی ہیں تو جو بیس چوبیس سال کی عمر میں جا کے مکمل نکلتی ہیں تو جو ہماری تواہن والی داڑیں ہیں ان کے دائیں بائیں اوپر کی طرف بھی اور نیچے کی طرف بھی ایک دائیں ایک بائیں اوپر پھر ایک دائیں ایک بائیں نیچے یہ چار داڑیں بنیں گی ان کو نواجز کہا جاتا ہے تو یہ دانتوں کی مکمل تفصیلات ہیں اس کو پھر آپ ریپیٹ کر لیں نتیجے کے طور پر کہ پہلا نام سنایا آئے گا سامنے والے دو دانت اوپر اور نیچے سنایا کے بعد ربائیات آئیں گے اوپر نیچے دائیں بائیں چار دانت آ جائیں گے پھر ربائیات کے بعد جو تقسیم آئے گی دانتوں کی تو وہ دواحق آ جائیں گے انیاب آ جائیں گے تواحن آ جائیں گے نواجز آ جائیں گے تو یہ دانتوں کی مکمل تفصیل ان اسطلاحات کے ساتھ تجوید کی زبان میں استعمال کی جاتی ہے